بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب چمکنے لگتی ہے ان پر وہ بجلی تو اس چمک میں یہ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ مثال صرف مثال ہے یا حقیقتاً کوئی ایسے واقعہ بھی پیش آیا ہے اس میں بھی مفسرین کی دو آرہ ہیں امام تبری رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس طرف کہے ہیں کہ حقیقت میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور دو منافق ایسے تھے جو مدینہ منورہ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا حتیٰ کہ ان منافقین نے پھر اپنے نفاق سے توبہ کی اور وہ بھی ویسے ہی مخلص مسلمان ہو گئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں مطلوب تھا تو کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ حقیقتاً ایسے ہی پیش آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے اور بعض دیگر مفسرین کا بالعموم جس طرف وہ گئے ہیں عمومی طور پر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ حقیقت میں ایک نثال ہی ہے لوگوں کو سمجھانے کے باستے امام تبری رحمت اللہ علیہ جن کا حوالہ کبھی کبھی آپ سنتے ہیں ان کے متعلق یہ تصریح کرنا ضروری ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ اہل سنت والجماعات کے اقابر مجتہدین اور علیاء اللہ میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ علم میں انہیں انعائد فرمایا تھا اور ان کا اجتہاد جس طرح امام بنیفہ امام احمد اور امام مالک شافعی رحمہ اللہ کا اجتہاد چلتا رہا ہے اسی طرح تبرستان وغیرہ کے علاقے میں خود ان کا اجتہاد چلتا تھا اور بہت بڑے مجتہد تھے کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور بعض کتابیں ان کے ایسی ہیں جو اب تک دنیا میں مخطوطات کی صورت میں پائی جاتی ہیں اور تبات ان کتابوں کی نہیں ہوئی انہوں نے جب تفسیر لکھنے کا ارادہ فرمایا تو اپنی شاگردوں سے بیان کرتے تھے پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ چلو میں تمہیں لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں یہ چیز محفوظ رہے اور تم لوگ اسے پڑھ لینا تو جب انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا تو ان کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی لکھیں گے تفسیر تو انہوں نے کہا قرآن پاک کی تفسیر ہے تو لاکھ ڈیر لاکھ صفحے سے کم میں کیا لکھی جائی تو شاگردوں نے کہا کہ ڈیر لاکھ صفحہ ایک لاکھ صفحہ کون پڑے گا تو وہ اس پہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے تفسیر لکھنا شروع کر دی اور پھر بھی جب مکمل کی ہے تو اب وہ تیس چلدوں میں ملتی ہے پھر انہوں نے کہا میں تمہیں تاریخ بھی لکھ دیتا ہوں اور تاریخ جب لکھنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے شاگردوں نے کہا جب تاریخ کتنی لمبی ہوگی تو انہوں نے کہا یہی پانچ چھ لاکھ صفحے تو ہوں گئی تاریخ تو بہت تفصیل شاہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اتنی لمبی تاریخ تو امام تبری رحمت اللہ علیہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ تفسیر بھی نہیں پڑھو گے اور تاریخ بھی نہیں پڑھو گے تو آخر پڑھو گے کیا تو اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا کہ انہوں نے حدیث پہ تفسیر پہ فقہ پہ شعبے میں کام کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں کہ عبدالعزیز صاحب محدث تیلی رحمت اللہ علیہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے یہ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل ایک یہ پرافو گنڈا بھی ہے کہ ان کا تعلق اہل سنت الجماعت سے نہیں تھا حالانکہ اصل حقیقت اس کے براقص ہے یقیناً وہ اہل سنت الجماعت کے آئیمہ رحمہ اللہ میں سے تھے تو انہوں نے لکھا یہ ہے اپنی تحقیق سے کہ وہ کہتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ حقیقت میں دو آدمی مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے تھے اور ان کے ساتھ یہ چیز پیش آئی کرینِ قیاس یعنی قیاس جس بات کا تقاضہ کرتا ہے وہ یہ کہ یہ ہونا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے یہ کئی بار ہوا ہے کہ کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹ کہ اگر اس نے جانا چاہا اور کوئی مشکل پیش آگئی کوئی مسئیبت پیش آگئی اور واپس آگیا کیا اللہ کا عالی نے اسے بلٹات کیا ہدایت دی متعدد قصوں میں ایسی چیزیں آئیں مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی درخواست کی اور اپنے سے بیعت فرما لیا اور مدینہ منورہ میں جب بخار اسے شروع ہوا اور تکلیف اور بیماری زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے درخواست کی کہ میری بیعت توڑ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بیعت کو نہیں توڑ سکتا اور پھر آپ نے فرمایا مدینہ منورہ تو بھٹی ہے جو اس پہ چڑھتا ہے اس بھٹی پہ کندن ہو جاتا ہے یعنی میل کچل کو دور کر دیتی ہے تو اور بھی اس طرح کی قصے کئی شگہ پر مل جائیں گے کہ صحابہ اکرام وزی اللہ عنہ میں بعض لوگ ایسے تھے جنہیں ابتدائی طور پر اس آزمائش سے گزرنا پڑا پھر اللہ تعالی نے ان کا اسلام قبول فرمایا اور خوب پکے مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے انہیں چن لیا تو یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ جب بھی روشنی ان پر چمکنے لگتی ہے بجلی چمکتی ہے تو اس میں روشنی ہوتی ہے اس روشنی میں یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر یہاں پر یہ مراد لے دی جائے کہ روشنی کو وہ ان بشارتوں کو کہا گیا ہے جو بشارتیں اللہ اس طرف سے دی جاتی تھیں تو پھر ان کا دل نرم پڑ جاتا تھا اور روشنی میں چند قدم چل لیتے تھے اور انتہ خیال یہ تھا کہ اسلام کو جب فتح مل جائے گی اور مسلمان کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو دل ان کا اسلام کی طرف مائل ہوتا تھا لیکن حقیقت اس کی بھی وہی ہے جو کل بھی غالباً ارز کی گئی تھی کہ اسلام کی طرف کیا مائل ہونا تھا سب سے بڑی چیز اپنا نفس تھا یہ گمراہی کے لئے کافی تھا بس جی اس میں خوش ہے کہ اسلام قبول کرنے تو اسلام قبول کر لیا جی اس میں خوش ہے کہ کفر کی حرکتیں کریں تو اس میں کر لیا ایسا آدمی حقیقت میں اللہ کا بندہ تو ہوتے ہی نہیں شیطان کبھی نہیں ہوتا وہ تو اپنے نفس کا پیروکار ہوتا ہے انسان کا نفس بہت سخت چیز ہے گمراہی اور اس کی ایسی ایسی راہیں انسان کو دکھاتا اور نکالتا ہے کہ اگر شیطان کو بھی موقع ملے تو وہ اسے اپنا مرشد مان لے اور انسان کے نفس کو اپنے سر پر اٹھا لے یہ تو مجھ سے بھی زیادہ نکلا شیطان کو خود کس نے گمراہ کیا اس کا بھی تو نفس ہے نا اسی نے گمراہ کیا یہ جو اندر جی میں خیالات زمین جو کچھ ہے اسی کا نام نفس ہے یہی چیز ہے جو انسان کو گناہ پہ اُبھارتی ہے اور یہی چیز ہے جب اس کا تذکیہ ہو جاتا ہے تو یہ انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف پھیر دیتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے جب اسلام نے اپنا مفاد ان لوگوں کو نظر آتا تھا تو اس کی طرف چلنا شروع کر دیتے تھے منافق انسان کا یہی حال ہوا کرتا ہے کہ وہ اسلام کو اللہ کی دین کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے مثلا اسے پتا ہے کہ یہ زمین سستی بک رہی ہے یہاں پر اگر میں لے لوں اور دو چار پلات اور طبزے میں کر لوں ظلم سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب وہ اس زمین کے متعلق کہے گا میرا ارادہ تو یہ ہے کہ یہاں مسجد بنا دوں مدرسہ بنا دوں یہ کر دوں اندر سے اس کا بھی دل جانتا ہے کہ یہاں کسی مسجد مدرسے نے نہیں بننا اور یہاں پر اس کا ذاتی مکان بنے گا مگر اس سب چونکہ اسلام سوٹ کر رہا ہے نا زمین کی خاطر اس لیے اسلام بہت اچھا ہے اور اگر اسلام کے مطابق فیصلہ یہ اس کے خلاف ہو جائے اور شریعت کا یہ آرڈر آ جائے کہ تم نے جو کچھ کہا تھا معاملہ اس کے برعکت سے یہ حاضر تمہاری کو ٹھیک ارادی جائے اور تمہارے مکان کا ملیہ میٹ کر دیا جائے پھر وہ اسلام چھپنے لگتا ہے پھر وہ اسلام بڑا برا لگتا ہے اس دیئے کہ اپنے نفس میں مشکت پیش آگئی ہیں تو انسان کا نفس چاہتا ہے کہ آرام کرتا رہے اسلام کے وہ احکامات جن احکامات میں اپنا بچاؤ ہے اپنی طلب ہے آرام سکون آسائشی ہیں بس ٹھیک ہے وہ اس حد تک بہت اچھا ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوعن عبد الدرہم ولوعن عبد الدینار اللہ کی لانت کی گئی اس شخص پہ جو درہم کا بندہ ہے جو دینار کا بندہ ہے یعنی پیسے کا بندہ ہے انعوتو رضو اگر تم پیسے دیتے رہو گے تو وہ خوش رہیں گے اور جب تم نے ہاتھ کھینچ لیا تو تب تم سے ناراض ہو جائیں گے تو طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ اگر پیسہ ملتا رہے تو نفس اس میں خوش رہتا ہے بغیر محنت کے مال آرہا ہے اور جو پیسہ اور جو مال بغیر محنت کے آیا کرتا ہے اس کا سب سے پہلا حملہ انسان کی اخلاقیات پر ہوتا ہے ایسا شخص اخلاقی اعتبار سے برباد ہو جاتا ہے اعتباہ ہو جاتا ہے یہ بڑے بڑے پیرزادے ان کی حرکتیں ان پیروں کے بیٹے یہ جو ظلم کرتے ہیں اور یہ جو کرتوت کرتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو پیسہ بغیر محنت کے ملا ہے اگر محنت سے کمانا پڑتا ہے اور مزدوری کرنی پڑتی تو پھر اس پیسے میں ایک کسک ہوتی ہے وہ پیسہ کے نیاشیوں پر نہ خرچ ہوتا تو جب پتا ہے کہ والد نے محنت کی ہے اللہ نے انہیں دیا تھا ہمارے باس تو مفت میں آگیا ہے تو پھر اس کو کیا قدر ہونی ہے تو اس کی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کی لانت کی گئی ہے ایسے شخص پر جو درم اور دینار کے بندہ ہے جب تک ملتا رہے تب تک بلکل ٹھیک ہے تب تک وہ سارے لوگ نیک ہیں اور جہاں پیسے کی بندی شوئی جو کل تک نیک تھے اچھے تھے آج وہی لوگ برے ہوگئے یہ سب نفاق کے شعبے ہیں سوچنا چاہیے انسان کو کہ وہ کس ماحول میں اور کن اقدار کے پہت زندگی بسر کر رہا ہے آپ خاندان میں بڑھے ہیں آپ چھوٹوں کو پیسے دیتے رہیے کوئی شخص بڑھا ہے وہ اپنے خاندان کی کفالت کرتا رہتا ہے اور بیس برس تک وہ سب کو آرام اتمنان سے رکھتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے اور اکیسوں سال اس کی زندگی کا اگر گردش کا آ گیا وہ پیسے نہیں دے پارا تو پچھلے بیس سال کی محنت اس کو بالکل رائے گاں سمجھئے اور کوئی اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے کوئی یاد کرنے کو تیار نہیں ہے بجا اس کی کیا ہے بجا یہ کہ اب اپنا نفس اس سے ناراض ہو گیا نا اور اس کی ساری نیکیاں اور خوبیاں مٹی میں مل گئیں پانی پھر گیا ساری محنت پر یہ ہے نفاق کہ جب تک انسان کو اپنا مفاد اسلام سے ملتا رہے اسلام بہت اچھا ہے اور جب اپنا مفاد اس سے نہ ملے تب اسلام کو کون پوچھتا ہے اسلام کے لئے اگر دوسروں کو کوڑے لگنے ہیں دوسروں پر حدود جاری ہونی ہیں اور دوسروں کے ہاتھ کٹنے ہیں بہت اچھا ہے اور وہی اسلام اگر سود کے نظام کو منع کر دے اور وہی اسلام اگر یہ کہے کہ صاحب بینک میں جو پیسہ آپ نے رکھتا ہے اس پر سود آپ نہیں لے سکتے یہ حرام ہے یا ناچائز ہے اب یہ اسلام اس کے لئے برا ہو گیا اس پر پھر دس سال کے لئے بابندی لگا دی جائے کہ جناب دس سال تک آپ سود کے معاملے کو چھیڑی نہیں سکتے اور دوسرے طرف حدود آرڈینیس کیونکہ اس کے ذریعے ذرا نیک نامی مل رہی تھی شورت اچھی ہو رہی تھی یہ ہے نفاق منافق انسان کے سر پہ کچھ سین نہیں ہوتے کہ دور سے نظر آ جائے اس کے عامال اور اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے کہ جب تک اس کو اپنا مفاد عزیز ہے اسلام سب سے اچھا اور جب اپنا مفاد کم ہوا تو پھر اسلام سے بھی باز آئے اللہ نے فرمایا اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے روشنی گم ہو گئی ختم ہو گئی تو پھر کیا کرتے ہیں پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں دل چاہتا تھا اسلام کی طرف آئیں وگر پھر چلا کہ اب اللہ نے حکم نازل فرما دیا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا تو اب اسلام وہ ٹھیک نہیں ہے علیہ عزیز بللہ وہ اسلام اچھا ہے اگر تیجہ کرالیں چالیسوں کرالیں دعا کرالیں مسجد سے بچوں کو بلالیں قرآن پاک پڑھ لیں یہ اسلام بہت سوٹے بل ہے اور جب پھر چلے کہ اللہ نے فرمایا کہ اسالون کا ماذا ینفقون اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اور للعف ان سے کہیے کہ جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو مسجد احمد میں حدیث آئی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا خرچ کرنے کو اشارت فرمایا تھا اتنا زیادہ کہ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے دوست یہ سمجھتے تھے کہ مال جو ضرورت سے زائد ہے وہ ہمارے لئے رکھنا درستی نہیں اس میں ہمارا کوئی حق بنتے ہی نہیں لفظ یہ آئے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے جو مال ضرورت سے زائد ہے تو جب پتہ جلے کہ مال خرچ کرنا ہے جب معلوم ہو جائے کہ قربانی دینی ہے جب معلوم ہو کہ اللہ کی رامے کئی خون بھی دینا پڑ جائے گا کردن کٹانی پڑ جائے گی ممکن ہے کہ عزت پہ کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر اللہ نے فرمایا یہ منافق انسان کام ہوں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں یعنی جب تک کام ٹھیک ہے تب تک ٹھیک ہے اور جب ذرا سی کوئی بات ایسی ہوئی تو بس پھر ٹھیک ہے آپ جائیے قربانی دیجئے علیہ عزو بللہ اور ہم یہاں بیٹھ کے اس کا نظارہ کریں عمومی طور پر مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اللہ کے دین کے لئے قربانی نہیں دینی اور اللہ کے دین کے لئے جہاں جہاں اپنے اوپر کچھ تکلیف آتی ہے اس میدان میں نہیں یعنی جہاں آسائش ہیں وہ ٹھیک مثال اس پہ یاد آتی ہے رکھنو میں ایک بانکے میاں تھے تو وہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے ان پہ تو بانکے میاں تو بانکے تھے بہت ناظرک نزاج تو اثر کی نماز کے بعد بس بیٹھ جاتے تھے کہ اممہ آج کیا پکر آئے اور دیکھئے آپ نے پھلکیاں بنا دی اور دہی والا آ گیا اور کیا ہو رہا ہے ارے یہاں تک پکوروں کے خوشبو آ رہی ہے تو ایک دن اس کی ماں تنگ آ گئی اس بانکے کی اور اس نے کہا بانکے میاں آپ نہ روزہ رکھیں نہ نماز پڑھیں نہ تلاوت کریں نہ مسجد ترابی میں جائیں اور شور اتنا انہوں نے کہا اممہ یہ سچ ہے کہ ہم ترابی میں مسجد میں نہیں جاتے یہ بھی سچ ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے یہ بھی سچ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے یہ بھی سچ ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے اور یہ بھی سچ ہے کہ سہری میں نہیں اٹھتے تو کیا افطاری بھی شور دیں بلکل ہی کافر ہو جائیں سمجھیا بانکے میاں کہتے ہیں کیا افطاری بھی شور دیں بلکل کافر ہو جائیں یہ حال ہوتا ہے نفاق کا مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بھی ایسا محلہ آ جائے جس میں اپنا اقتدار خطرے میں پڑ جائے جس میں پتا ہو کہ اپنا اقتدار اب داما ڈول نظر آ رہا ہے تو پھر اللہ کے دین سے ہٹ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ولو شاہ اللہ اور اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں سب کو لے جائے قرآن کریم کی بلاغت پر غور کیجئے دیکھئے آپ اب یہ آیت آپ نے ممکن ہے کہ سو بار پڑھی ہو اس پہلے پارے کو آپ کی کئی بار پڑھاؤ گا اور این ممکن ہے کہ کبھی ترجمے سے بھی پڑھاؤ اللہ تعالی نے یہاں یہ ترتیب کیوں ذکر کی ہے کہ پہلے سماعت کو لائیں پھر بسارت کو لائیں ولو شاہ اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہیں تو ان کی سماعت اور بسارت شنوائی کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا یہ دونوں لے جائیں یا آنکھوں کو پہلے کیوں نہیں لے آئے کانوں کو پہلے کیوں ذکر نہیں کر دیا یہ اصل میں پتہ ہے کیا سما اور بسار یہ دونوں کا جو ذکر کیا گیا ہے اوپر سے اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک کوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کیا کرتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونستے ہیں تو وہاں پہلے کانوں کا ذکر ہے تو یہاں بھی سماعت کانوں کے ذکر کی مناسبت سے پہلے لے آئیں اور آگے آیا ہے من السواعی کی حضر الموت اور موت سے ڈرکتے ہیں جب بجلیاں کونتی ہیں دیکھتے ہیں اس بجلی کے کونت کو اور اسی نسبت سے بسارت کا ذکر لے آئیں اللہ تعالی یہاں پر تو سما اور بسر دو چیزیں پہلے لائے تھے آخر پہ لائیں اور پہلے لائے تھے کانوں کا ذکر پہلے تھا آنکھوں کا ذکر بعد میں تھا بلکل اسی طرح یہاں بھی سما اور بسر کو اللہ تعالی اس طرح لائیں یہ ہے بلاغت اور یہ دلائل ہیں اللہ کی کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے کے کہ ایسی ترتیب سے خدا نے کتاب کو نازل کیا ہے وہاں جس چیز کا اس آیت میں پہلے ذکر سماعت کا اسی کو پہلے لائیں اور جس چیز کا بعد میں ذکر بسارت کا پھر اسے لائے ہیں تو یہ ایک بلاغت کا نکتہ ہے جرجانی رحمت اللہ علیہ نے خوب سمجھا تھا ان نقاط کو اور زمخشری نے سمجھا تھا زمخشری کشاف کے مصنف اگرچہ تھے تو موتزلی مگر بعض باز کام کی باتیں ایسی لکھی ہیں کہ کوئی شخص ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور جرجانی کا بھی یہی حال ہے جرجانی علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ نے بھی قرآن پاک کے بلاغت پر عجاز القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے اور وہ بھی پڑھنے کے قابل ہیں یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھیں تو یہاں پر سماعت اور بسارت کا ذکر اب دیکھئے اللہ رعالہ نے پھر بھی مہربانی کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ تھوڑا بہت چلنے کی ہے نا ان کی بات اگر آنا چاہیں تو ٹھیک ہے آئیں اگر ہم چاہتے تو یہ سماعت اور بسارت کے بھی چھین دیتے اتنی بھی توفیق نہ ہوتی اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے ہی رہنا چاہیے خدای کی دیوی توفیق ہے کہ لوگ اسلام کے عمل کرتے ہیں اور اللہ ہی کی دیوی توفیق ہے کہ کوئی انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے خدا کی عبادت کرتا ہے اور علم اس کے پاس ہے یہ سب چیزیں اللہ کی دیوی توفیق سے ہیں اور توفیق چھن جائے تو پھر کوئی چیز انسان کے پاس باقی نہیں رہتی اللہ تعالی نے اسی لیے توفیق سے ملتی جلتی ایک چیز فرمائی ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ادفا باللطی ہے یا آسن اور برائی کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ہٹاتے رہو ڈالتے رہو نیکی کے ذریعے اور اگر تمہارا جھگڑا کینگ ہو جائے تو اس جھگڑے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے پکابو کر کے معافی کا لوئیہ اختیار کرنا تو پھر تم دیکھو گے کہ تم نے جب صبر کر لیا اور تم نے معاف کر دیا تو جس شخص کے اور تمہارے درمیان کے لڑائی جھگڑا تھا نا وہ تمہارا دوست بن جائے گا اور آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُوا اور یہ توفیق تو بس ہم اسے ہی دیتے ہیں جو بڑا صبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے صبر کرنا کچھ معمولی بات نہیں ہے اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عظیم اور یہ تو بس توفیق ہم اسے دیتے ہیں جو بڑے نصیب والا انسان ہوتا ہے تو معاف کرنا بڑے نصیب والے بندے کا کام ہے تو اللہ نے فرمایا ہم اسے توفیق دیتے ہیں تو یہاں پر توفیق ان کی سلب نہیں کی اور اگر چاہتے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِينَ قَدِيرَ اور اگر اللہ چاہتا تو کیا کرتا ان چیزوں کو لے لیتا اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے حال میں جتنی چیزیں سب پر اللہ قادر ہے اور اسی طرح اللہ مستقبل پر بھی قادر ہے اور اللہ ماضی پر بھی اس اعتبار سے قادر ہے کہ ماضی میں کسی چیز کو جو واقعہ ہو چکا ہے اگر حتی اللہ شانو زمانے کو پھیر کے اس چیز کو کچھ سے کچھ کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا ہر طرف اس کی قدرت جاری و ساری اس لیے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت پر نظر کرو اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ہر طام آسان ہے تم جو کبھی ایمان کی طرف آتے ہو اور کبھی کفر کی طرف سے لے جاتے ہو تو اس لیے اس ذات کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے جس ذات عقدس کے لیے ہر چیز برابر ہے وہ جو چاہے سو کرے کوئی اس پر وابندی نہیں ہے کوئی اس پر روک نہیں یہ نفاق کی آیات اور نفاق کی بحث یہاں پر اللہ کا آلہ نے مکمل کی ہے تیرہ آیات کی جو مسلسل آپ سن رہے ہیں اور اس کی آخری مثال اللہ نے یہاں دیئے ہے پھر اس کے بعد نفاق کا آگے بھی ذکر ہے چونکہ اخلاقی بیماری ہے نا اس لیے اللہ کا آلہ اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں سورہ نسان میں مل جائے گا پھر آگے چل کے سورہ توبہ اس میں تو اللہ کا آلہ نے بلکل ہی منافقت کے سارے پور کھول دی اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سورہ توبہ کے متعلق کہتے تھے کہ فاضحہ رسوا کرنے والی صورت ہے منافقین کو ان کی رسوائی ہے وعدے کرتے تھے اللہ سے توڑ دیتے تھے اسلام میں جب تک اپنا مفاد نظر آتا تھا اسلام بہت چھا لکتا تھا اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے اپنے مفادات پر ذت پڑھنے لگے پھر وہ اسلام قابل قبول نہیں تھا اللہ تعالیٰ کسی انسان کی سمحات کو درست فرما دیں اور وہ سننے لگے تو یہ سننا بھی اپنے اپنے درجے کا ہوتا ہے اور ہدایت اس سے مل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ان کے درجے کا تھا ان کا دیکھنا ان کے درجے کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آرام آلہ تراؤن میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور لوگوں میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور اللہ کی قسم اگر تم لوگ وہ چیز دیکھنے لگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بھول جائے اس کائنات میں وہ وہ چیزیں ہیں وہ وہ خدا کی پکڑ اور عذاب بھی آتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ تعالی طرف سے مہربانیاں اور عنایات بھی ایسی ہوتی ہیں یہ کھانا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے سامنے لایا جاتا تھا اور اس کی تصبیح ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے تو ان کے ایمان میں مزید ترقی اضافے کا باعث چیز یہ بن جاتی تھی اسی طرح ایک انسان خدا کی کتاب کو سنتا ہے اور غور کرتا ہے اس پہ تو پھر اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ داکو تھے ایک تدا میں اور داکا ڈالا اور کافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا یہ سارے حملہ آبر ہوئے اور لوٹ لیا اور ایک خیمے کے قریب یہ گزرے یا وہاں کھڑے ہوکے مال تقسیم کر رہے تھے تو اندر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ علم یعنی للذین آمن ان کے ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد کے لئے جھپ جائے ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے نرم پڑ جائیں تو فضیل رحمت اللہ علیہ نے یہ آیت سنی اور وہ داکو والا جو مال تھا ان کے ہاتھ سے گر پڑا اور انہیں کہا ملے رب اب وہ وقت آگیا اور توبہ کر لی اور انہیں کہا اللہ نے فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا انہیں کہا میرے پر رتگار وہ وقت آگیا ہے تو یہ سمعات کے ذریعے ہدایت مل گی اسی طرح بسارت کے ذریعے ہدایت مل جاتی ہے انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کرتا ہے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے اور دیکھے اللہ تعالیٰ کس طرح ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی تصرفات اس کائنات میں کیسے ہوتے ہیں اس سے پھر انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں سے جو منع کرتے تھے جو وجہ اس کی یہی تھی کہ انسان اگر آنکھی کھول کر اس کائنات کا مشاہدہ کرے تو اس سے پتا چل جائے کہ ان وسائب تقالیف اور پریشانیوں کا اصل سبب کیا ہے کہ کہاں سے شروع ہوتی اسی لئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ہم آخی روایت میں آیا ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں یہ روایت نکل کیا بڑی اچھی سند ہے اس کی منظری اللہ منظری رحمت اللہ ترخیب و ترخیب میں یہ لائے ہیں بزار میں ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں یہ وہ جو امام بوسیری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر یہ لکھا ہے کہ حضا حدیث صالح یہ حدیث بالکل صحیح ہے دل عمل بہی اس پر عمل کرنا چاہیے یعنی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے ایسی حدیث ہے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشیف لائے اور آپ نے فرمایا ارے مہاجرین میں تمہیں ایک بات بتاؤں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں یہ جن لوگوں میں آ جائیں گی نا پھر دیکھنا اس پہ پانچ چیزوں پہ پانچ ان کے نتائج عمرت تب ہوں گے پانچ کام جب لوگ کریں گے تو اس پہ پانچ نتیجے آ جائیں گے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ اَن تُدْرِكُوهُنَّا اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ اس دور کو پاؤ اس دور میں چلے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی بات تمہیں بتاؤں جب بھی کسی قوم میں فہاشی پھیل جائے گے اور اعلانیہ ایسی حرکتیں یہ کرنے لگیں گے فہوش حرکات تو آپ نے فرمایا کہ ان میں دیکھنا تم تاؤون آ جائے گا وَالْأَوْجَعَعَ اور ایسے ایسے درد انسان کے جسم میں پیدا ہو جائیں گے لَمْ تَكُنْ مَضَدْ فِي أَصْلَافِهِمْ وَالَّذِينَ مَضَاؤُ تو جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں انہوں نے اس درد اور بیماری کا نام بھی نہیں سناو گا ان کے پاس نہیں آئی تھی ایسی مسئیبتیں ایسی ایسی بیماریاں شروع ہو جائیں گے تو اس کا اصل سبب جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فہاشی کا پھیل جانا ہے کہ جب وہ پھیل جائے گی تو پھر دیکھو تم لوگ پکڑے جائیں گے اور کس میں جسم میں درد پیدا ہو جائیں گے اور آپ نے فرمایا دوسری چیز میں تمہیں بتاؤں کہ جب بھی کوئی قوم مابطول میں کمی کر دیتی ہے تو پھر اللہ تعالی ان پر وہ غزا کی کمی دے دیتا ہے وَجْوَرِسْ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور ان کے بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں مابطول میں کمی کر دی بادشاہ ان کا ظلم شروع ہو گیا مابطول میں اتنی کمی ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں ہزار گرام لکھا ہوا ہوتا ہے اسے کبھی آپ تلوا کے دیکھئے تو وہ نو سو گرام اور آٹھ سو گرام ہوتا ہے یہ مابطول کی کمی ہو گئی اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جب بھی لوگ سکات کو روک لیں گے نا تو مُنعو المطر آسمان سے بارش آنا بند ہو جائے گی وَلَوْلَ الْبَحَائِن اور اگر لوگو یہ جانور نہ ہوتے لَمْ يُمْ تَرُو تو انہیں بارش تینہ جاتی یہ تو جانوروں کے صدقے ایسے ظالموں کو کچھ دے دیا جاتا ہے بارش برسا دی جاتی ہے وگرنا زکاة جن لوگوں نے روک لی انہوں نے پورے معاشرے کو برباد کر دیا کہ اوپر سے بارش نہیں آ رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات فرمائی آپ نے کہا جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد کر کے اس وعدے سے پھر جائے گی اور وہ اہد پورا نہیں کرے گی اللہ دشمنوں کو ان کے مسلط کر دے گا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وعدہ کیا تھا لاکھوں افراد کو پورے بلے صغیر سے اکھیر کر لیا ہے گھروں سے نکال کے کہ چلو اللہ کا دین اسلام خلافت آ رہی ہے وہاں تو ہر طرف کلمہ تیبہ ہوگا اور یہ ہوگا اور لاکھوں ہندووں کو اور لاکھوں غیر مسلموں کو یہاں سے بھیج دیا تھا کہ ایک پاک سرزمین بنائیں گے یہ سب وعدیں تھی نا اللہ سے پھر نہیں پورے ہوئے نا تو اللہ نے پچیس پرس کے بعد دشمن مسلط کر دیا دو ٹکڑے ہو گیا ملک یہ چیزیں ہیں اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالی ان پر اپنے عذاب کو بھیج دے گا اپنا عذاب ناصل کر دے گا یہ پانچوں چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں یہ سب کے سب آپ دیکھیں اس کے ڈانڈے نفاق سے جامل دیں کہ منافق انسان پورے معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے پورے معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے آخری آیات تھی اس بارے میں اور دو مثالیں اس کی ہو گئیں اس نفاق سے اپنی بچت کرنی چاہیے اور کبھی بھی ان لوگوں کی دوستی اور ان کے ساتھ شراکت نہیں کرنی چاہیے جن میں یہ نفاق پمرض آ جائے اللہ تعالی نے قرآن میں صاف کا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دوستیں تمہارے نہیں ہیں اور تم میں سے کوئی آدمی اگر ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو وہ انہی میں شمار کیا جائیں ایک جگہ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان منافقوں کو بشارت دیجئے جیسے خوشی کی کوئی چیز سنائی جاتی ہے اس طرح انہیں سنا دیجئے کہ انہیں دردنات مار پڑے گی اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا عَمِنْدُونِ الْمُومِنِينَ یہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے دوستوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لئے اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ لِعِزَّةِ یہ ان کے ہاں سے اقتدار چاہتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةِ لِلَّهِ جَمِعًا غلبہ اور اقتدار یہ اللہ ہی کے پاس ہے سارے کا سارا کافروں سے یہ چاہتے ہیں ایک جگہ فرمایا وَلَا تَرْقَنْ لِلَّذِينَ ظَلَمُونَ اور ان ظالموں کی طرف تم جھکنا بھی نہیں فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَغَرْنَا ظالموں کی طرف اگر جھکو گے تو وہ آگ جو ظالموں کو چھوئے گی وہ تمہیں بھی چھو لے گی بار بار اللہ رہا عالی نے منافقین کی دوستی سے بھی منا کیا منافقین کے ساتھ اتنے بیٹھنے سے بھی منا کیا اس لیے کہ انسان کا نفس چور ہے چورا لیتے ہیں نا چیزوں کو آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا ایک حرکت کسی کی دیکھتا ہے اور پھر ویسی بات کرنے لگتا ہے بچوں کو آپ دیکھیں سکول جاتے ہیں تو کبھی کسی ٹیشر کی اتنی چھاپ بچوں پہ آ جاتی ہے کہ بچہ ویسی بولنے لگتا ہے ویسی اتنے بیٹنے لگتا ہے تو یہ اصل میں بچہ ہے نا تو اس کا بھی ایک نفس ہے وہ چور اس کی چیز کو چورا لیتا ہے اسی طرح اچھی صحبت ملا ہے کہ انسان سیکھ جاتا ہے اس پر چوری کے لفظ کا اطلاع نہ کیجئے مگر نفس سے فیل تو ہے ایسے ہی انسان جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو نفس چوری کر لیتا ہے کہ اچھا ایسے بال بنانی چاہیے یہ سٹائل ہونا چاہیے ایسے بات کرنی چاہیے ایسے بولنا چاہیے تو جب کافروں کے ساتھ دوستی ہوگی تو انہی کی حرکات آئیں گی نا اسی لئے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے امام احمد بن حنبل احمد اللہ علیہ اس بات کرا بھی ہیں ابو دعود میں بھی آئی ہے پیوزی میں بھی آئی ہے اور بہت بہت جگہ پہ آئی ہے اور بڑی اچھی سنت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ تھی کہ جب دعوتیں کروگے فاسق و فاجر لوگوں کی اور تمہارا اپنا ایمان کمزور ہوگا اور تمہاری اپنی حالت پتلی ہوگی تو پھر تمہارے کھانے پینے ان چیزوں میں تم امتہ رنگ اختیار کر لوگے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی گناہگار کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے مراد یہ ہے کہ آدمی کو خلا ملا اور اپنی دوستی اور اپنا تعلق اٹھنا بیٹھنا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کہ مسند میں یہ بات آئی ہے حضرت عبور ایرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا اختلاط کن لوگوں سے ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا کھانا پینا بودوبا شرحائش یہ سب چیزیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں اسے سوچنا چاہیے یہ ہوا کرتا ہے نفاق میں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی بات اس کے کانوں تک پہنچا دی جاتی ہے سن لیتا ہے اس کے بوجود پھر اسے بھلا دیتا ہے اللہ تعالی نے اسی لئے سورہ فرقان میں فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَي جس دن ہاتھ ملے گا ظالم انسان اپنے اور کیا کہے گا یا لیتن اتخذ تمہا رسول صدیلہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اپنا لی ہوتی کاش ان کی چال چلا ہوتا یا ویلتا یا ویلتی و کاش ایسے نہ ہوتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلہ کاش میں نے اپنا آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا یہ دوستیاں اور دشمنیاں کچھ معمولی چیزیں نہیں ہیں کیوں دوست بنا کے اسے نقصان کیا ہوا اللہ کی یاد جب مجھے آگئی تھی نا میرے اس دوست نے خدا کی یاد کو بھلا دیا برس ہا برس محنت کرتا ہے اور دوستی کا ایک ہفتہ اس ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے ایک ایک چلہ اور ایک ایک مہینہ اللہ کی یاد اور اطاعت میں بسر کرتا ہے اور ایک غلط نگاہ اس سارے ایمان کو کرکرا کر دیتی ہے اللہ نے فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانِ لِلْإِنسَانِ فَضُولَا اور شیطان تو انسان کو نقصان پہنچانی والا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچیں تو نفاق یہ چیز ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان منافقوں سے دوستی رکھے گا اور منافقوں کے ساتھ رہے گا تو وہ ضرور ان کی چیزیں سیکھ جائے گا جھوٹ بولنے لگے گا غلط دعوے کرنے لگے گا جو چیزیں اس کی نہیں ہیں ان کے لیے ان کے لیے غاسبانہ طریقے پر جد و جہد کرنے لگے گا حالانکہ اسے بھی بتا ہے کہ میرا کوئی حق نہیں بنتا اس کی بوجود ظلم اور زیادتی کرے گا اور اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام اس کائنات میں ہمیشہ چلتا ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ تھے نا عشرہ مبشرہ میں سے اور مدینہ منورہ میں مروان کی حکومت تھی اور وہ ایک عورت آئی اروہ بنت اوویس اور اروہ بنت اوویس نے دعویٰ کیا مروان کی عدالت میں اور اس نے کہا کہ انہوں نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا جو ان کا حصہ نہیں تھا میری زمین میں انہوں نے اپنی زمین کو شامل کر لیا اور پھر وہ لوگوں کے پاس کہی اور اس نے کہا میں تم لوگوں کے پاس استیعہ آئی ہوں جدا کہ تم جا کر سعید کو سمجھاؤ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا لوگ گئے اور بعض جوایات میں ایک عمروان نے بلالیا لوگوں کو اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا میرا گھر تھا اور میرے گھر کا کچھ حصہ انہوں نے اپنے ہاں عشصے میں شامل کر لیا میری حویلی میں میں سے اور ایک میں آتا ہے کہ اس نے کہا میری زمین اور ایک جگہ آتا ہے اس نے کہا میرے درخت تھے زمین میں اور انہوں نے اپنی زمین میں شامل کر لیا تو انہوں نے کہا ارواح میں ایسے کروں گا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی نے دوسری کی زمین ایک بالشت کے برابر اگر لے لی تو قیامت میں وہ سات زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا اور آپ نے فرمایا ہے کہ ساتوں زمینوں کا اتنا ٹکڑا کاٹ کہ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور وہ شخص قیامت میں اس بروج کو اٹھا نہیں سکے گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد بھی ایسی حرکت کروں گا اور پھر قبل اس کے کہ مروان کوئی فیصلہ کرتا کوئی اور چیز ہوتی حضرت سعید عزی اللہ انہوں نے دعا مانگی اور انہوں نے کہا اللہمہ انکانت کا ذوت ہے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو پروردگار پھر اس کی بنائی شین لے اندہ کر دے اسے اور خدایہ یہ اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے اور انہوں نے کہا جو تم کہتی ہو تمہاری زمینیں لے لو اس عورت نے لے لی صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کہتے تھے تابعین دا امام اللہ وہ کہتے تھے اور پھر ایک عرصے کے بعد سہلاب آیا اور سہلاب سے زمین میں اصل جو نشانات لگے ہوئے تھے وہ ابر آئے اوپر سے مٹی ہٹی جب تو لوگوں نے کہا اس عورت نے جھوٹ بولا تھا اور یہ دیکھو زمین اس سعید رضی اللہ نے ہی کی ہے اور انہوں نے اس کی زمین نہیں لی تھی اور پھر لوگوں نے دیکھا وہ عورت اندی ہو گئی اور وہ اپنی زمین میں جا رہی تھی کوئے میں گئی اور وہیں مر گئی وہی کوئے اس کی قبر بن گئے اللہ تعالی نے حضرت سعید رضی اللہ کی دعا کو ایسی قبولیت دی تھی تو یہ خدا کا بھی ایک نظام ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں جو لوگ نفاق سے کام لیتے ہیں خدا کا ایک نظام ہے اور پھر اللہ کا یہ نظام بڑی بڑی شدت سے پکڑ لیتا ہے یہ بڑے بڑے لوگ جوان بیٹے مر جاتے ہیں اور تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اوہو ہو اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی کون چانے کہ اس نے کس کا دل دکھا دیا تھا اور آج کس طرح اس کی آگ اس پہ پڑ گئی اس لیے آدمی اپنے آپ کو بچائے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے لوگوں کی عزتیں لوگوں کا مال لوگوں کے حقوق ان کو ضائع نہ کرے اخلاقیات کے اعتبار سے اتنی گرابت ہو گئی ہے معاشرے میں اتنا نفاق آ گیا ہے کہ اتنی جملے ہیں جو لوگ بولتے ہیں اور ذرا پرواری ہوتی کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے اور اس کا اثر کہاں جا کر پڑے حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کی ہے تو چہرے پہ مت مارو اتنا بار بار کہا ہے کہ چہرے پہ مت مارنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ عدب المفرد میں اس روایت کو لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی آدمی نہ کہے کہ تیرا چہرہ اس پہ لانت پڑے نہ کہے کہ تیرا چہرہ برباد ہو جائے اور وجہ اس کی یہ کہ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَم اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا على صورت ہی اپنی صورت پہ یہ اللہ ہی آنتا ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے مگر انسان کا چہرہ اکنا محترم ہے کہ اسے کہا گیا ہے بلکل نہیں مارنا اس پہ مائیں بلا تقلق تھپڑ مارتی ہیں اور گناہگار ہوتی ہیں وہ ساتھ سا اپنے بچوں کو مارتے ہیں اور یہ کہنا چہرے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو یہ نہ کہو کہ تمہارا چہرہ برباد ہو یا ایسی چیزیں اور ہمارے ہاں ایسی گراوٹ آگئی ہے معاشرے میں کہ چہرے پہ لانتیں بھیجتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ محاورہ بن گیا ہے کہ فلان کے موہ پہ ایسے کر دوں میں تو حالانکہ تم لڑائی میں کافر کو قتل کرو مارو فلیجتنب الوج تو اس کے چہرے کو بچانا چہرے پہ نہ مارنا یہ کافر کے چہرے کے متعلق حکم ہے اور یہاں بچے کیا ان سے بہتر ہو گئے ہیں کہ جو مارتا ہے تو پڑ چہرے پہ مارتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اذا طلب العبد جب بندہ مارے کو نوکر کو تو چاہیے کہ اس کے چہرے کو بچائے مار سے ابو دعود میں آیا ہے اس عورت کے متعلق جس کے رجم کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ اسے پتھر مارے جائیں مگر دیکھو اس کے چہرے کو بچانا چہرے پہ نہیں مارتا اس لیے کہ چہرہ بہت شرف اور عزت کی چیز امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ اسے پوچھا گیا کہ آپ اس حدیث کے متعلق کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے حافظ ابن عجد رحمت اللہ نے فتو الواری میں بڑی رمبی بحث نکل کیا ہے تبرانی رحمت اللہ کے کتاب السنہ میں لائے ہیں کہ ایک آدمی نے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ سے کہا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ فلان گمراہ لوگ ایسے کہتے ہیں تو مراد یہ تھی انتی کہ اللہ کے لئے جسم کا قائل ہونا تجسین کا کہ خدا کا کوئی جسم مردوں جیسا ہے چہرہ مرد جیسا ہے یہ گمراہی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے بس اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے منع کیا ہے نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس پہ کچھ نہیں لکھا لیکن حافظ بن حج رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ظاہر تحریم اس سے ظاہراً تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حرام ہے کبیرہ گناہ ہے کسی چہرے کے متعلق ایسے کہنا اسی سے پتا چلتا ہے کہ فلان کا چہرہ ایسا ہے اپنا کا نا کیسی اپنا کا نقشہ ایسا اللہ نے پیدا کیا اس کی تخلیق میں عید نکال یہ بہت بری بات حضرت سوید رضی اللہ ان کے حدیث آئیے مسلم میں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا اپنے نوکر کے چہرے پر اسے تھپڑ کھینچا مارا تو انہوں نے کہ اسے اتنا بھی نہیں بتا کہ جو چہرہ ہے یہ بڑے احترام کی چیز وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اکوی صورت پر پیدا فرما دیا تو اس لیے بچوں کے چہروں پر مارنا ایسی باتیں کرنا جس سے چہرے پر لانت بھیجنا لی ایسی حرکتیں بنا کیے مت جو ہو چکا اللہ سے معافی مانگ جب یہ حدیث سنگی اب نہ کہے امام بخاری رحمت اللہ وہ کہتے تھے کہ میرے نام عمل میں قیامت میں غیبت نہیں ہوگی وہ کہتے تھے میں نے جب سے سنائے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا غیبت سے آج تک پھر اس کے بعد میں نے غیبت نہیں کی امام بخاری رحمت اللہ کے درچے تک تو خیر کوئی کیا پہنچے مگر یہ کہ عمل ایسا کرنا چاہے کہ جب سن دیا ہے کہ منع کی ہے رسول اللہ نے چہرے پر لانت بھیجنے سے چہرے کو برا کہنے سے تو مت کے بھی ایسا انسان اس نفاق سے بچنا چاہے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے ہو تو دو کام کرنے چاہے اتنی آیات اپنے نفاق پر سنیے اور اتنی لمبی بحث سنیے دو کام اس سلسلے میں کرنے چاہیے پھر انسان کے جب مسلسل ایک کام کرتا رہے تو نفاق سے منافقت سے ایک دن جان چھوٹ جاتی ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ انسان یہ تیہ کر لے کہ میں جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے لوگوں کے لئے نہیں کرنا کسی کے لئے نہیں کرنا اللہ کے لئے کرنا روزی کمانی ہے اللہ کے لئے کمانی کھانا کھانا ہے اللہ کے لئے کھانا کپڑے پہننے اللہ کے لئے پہننے کوئی کام لوگوں کے لئے نہیں کرنا روزانہ صبح جب آنکھ کھلے اول تو نماز پڑھنی چاہیے فض کیجئے دیر سے آنکھ کھلی اٹھے نماز جب پڑھ لے چاہے قضاء وہ پڑھے تو یہ جو سورہ نام کے آخر پر آیت کریم آئے نا اس کو پڑھنا چاہیے غور سے اور یہ یاد کرنے انسان اور غور سے پڑھے اسے ترچمہ سمجھ کی اس کا پڑھے اور یہ کہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے لئے اس کی تقرار کرے اس کو پڑھے اور سوچ سمجھ کے پڑھے کہ میری ساری ہی ساری چیزیں اللہ کے لئے اور یہ تیہ کر لے کہ میں دن بھر اللہ کے علاوہ کسی کے لئے کوئی کام نہیں کروں گا اللہ اللہ نے پھر انہ صلاتی و نسو کی آپ فرما دیئے کہ میری نماز و میری قربانی و ماہی آیا و ما ماتی اور میرا جینا اور میرا ملنا للہ رب العالمین اس اللہ کے لئے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے و بزالی کا عمر تو اور مجھے یہی حکم ہوا ہے پاناول مسلمین اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں اللہ نماز کے بعد صرف دو تین منٹ اس آیت کو سوچ لیں کہ آج جو کام ہم کریں گے نماز پڑھی ہے ابھی ناشتہ کرنا ہے کالیج جانا ہے سکول جانا ہے آفس میں جانا ہے ہم سب کام اللہ کے لئے کریں گے کسی کے لئے نہیں کریں گے زندگی کو تباہ کرنے والی چیز نفاق اس مرض کی بنیاد میں سے ایک بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ انسان راہ خلق کے لئے کام کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے سب سے پہلے تو اس کی جڑ کارتے صبح اٹھ کے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے لئے کام نہیں کروں گا بس خالصتا اللہ کے لئے ایک کام یہ کر لے اور دوسرا کام یہ کر لے دوسرا کام بلکہ اس کام کوئی تکمیل نہیں اب صبح اٹھ کے جب یہ کر لیا رات کو سونے سے پہلے پھر یہ کر لے کہ سوچ لیا آج دن کو کتنے کام اللہ کے لئے کیے ہیں بس جب یہ خیال آجائے اللہ کے لئے اتنے کام کیے تو کہے اللہ ملک الشکر اللہ ملک الحمد اللہ آپ کا شکریہ اللہ آپ کے لئے ساری تعریفیں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے بس خدایہ میں نہیں کر سکتا تھا آپ کی مہربانی آپ نے توفیق دی اور آپ کی توفیق سے یہ نیکی ہو گئی خدایہ میں نہیں کر سکتا تھا میرا نفس میں خود اور شیطان سب ملکے نیکی کا کام خدایہ نہیں ہو سکتا تھا آپ کی مہربانی اور جو کام اللہ کے لئے نہیں کیے ان پہ استغفار کر لیں خدا سے معافی مانگیں بس یہ کرتا رہے ایک کام صبح اٹھ کے سورہ انام کے بالکل آخر پہ ایک سو تریسیت نمبر آیت آپ دیکھیں گے اس میں یہ بات آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے بس یہ ایک صبح پریکٹس کر لیں تھوڑے سی شام کو کر لیں اور شام کو یہ خیال کر لیں کہ جو اچھے کام ہیں اللہ کا شکر ادا کریں گا سونے سے پہلے جو برے کام ہیں خدا سے معافی مانگیں کچھ دن تک یہ کرنے سے انسان پہ خود چیک لگ جاتا ہے ایک کام اور دوسرا کام اگر نفاق سے بچنا مطلوب ہو تو جتنے مباہ کام ہیں سارے کے سارے اچھی نیت سے کریں جتنے مباہ کام ہیں جائز کام ہیں درست کام ہیں سب اچھی نیت سے کر لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ تمام عامال کا دار و مدار نیتوں پر یاد رکھئے کبھی بھی برا کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہو جاتا جو نہیں برا کام ہیں کوئی اچھی نیت سے کرے کہ مان لوٹ کے غریون میں تقسیم کر دوں گا اسے مان لوٹ نیت کا گناہ یقیناً ملے گا یہ نہیں ہے کہ نیت اچھی تھی تو برا کام اچھا ہو گیا جو مباہ جائز کام ہیں بس یہ کرے اللہ کے لئے کھانا کھاتا ہوں اللہ کے لئے کھاتا ہوں پانی پیئے اللہ کے لئے پیئے اللہ نے میری جان کا حق رکھا تھا اچھی جاری لے لیں اللہ کے لئے لیے خداوندہ آپ نے میری جان کا میرے لئے آرام مجھے اپنی جی کو پہنچانا ہے یہ آپ نے حق رکھا ہے خدا ہے اس حق کو پورا کرتا ہوں دھر میں داخل ہوئے بچے اچھے لگے جی شاعت ہے کہ بچے کو اٹھائیں پیار کریں اور اس کو اس خوشی کا اظہار کریں ایک لمحے کے لئے رکھ جائے کہ اللہ آپ نے یہ مہربانی کیا ہے آپ نے انعائیت فرمائی ہے اولاد کا حق بنتا ہے اب اس بچے کو پیار کریں اور اس بچے سے خوش ہو یہ جتنی مباہ کام ہے حتیٰ کہ سونا سوئے اس لیت سے کہ خدا ہے اپنی جان کا میری کا حق رکھا ہے سوتا ہوں کہ پھر آپ کی عبادت کروں گا تفریح کے لئے سہر کے لئے اور جتنے مباہ کام سب نے یہ نیت رکھے کہ اللہ آپ کے لئے کرتا ہوں یہ دو کام کرنے سے آہستہ آہستہ نفاق کی جڑ کر چاہتی کبھی کبھی تنگی ہو جاتی ہے نا انسان کو معاش کی جھوٹ بولتا ہے وعدے کی خلاف فرضی کرتا ہے اثر کی نماز کے بعد سبحان اللہ ومحمدہی سبحان اللہ العظیم سو سو مرتبہ یہ پڑھ لیں ایک استغفار کی تصفیح پڑھ لیں معاش کی تنگی سے جان چھٹ جاتی ہے بہت بڑا نسخہ ہے اگر کوئی انسان یہ کرے تو معاش کی تنگی سے نکل جاتا ہے کرز کا بوجھ ہو جائے اس سے نکل جاتا ہے اثر کی نماز پڑھ کے سبحان اللہ ومحمدہی سبحان اللہ العظیم سو سو بار یہ پڑھ رہے سو مرتبہ استعبار کر لیں اور اللہ سے دعا مانگتا رہے تو نفاق کی جر کٹ جاتی ہے انسان لاحق راست پہ آ جاتا ہے آپ لوگ جو اتنی محبت سے خط لکھتے ہیں یہ پروگرام سنتے ہیں اور جس طرح سے آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم پھر اس بات کو اس کے لئے دوہراتے ہیں کہ یہ دو کام کر لیشے ایک کام یہ کہ سوئے کی نماز کے بعد بس دو چار منٹ کے لئے بیٹھ کے یہ تیہ کرنا ہے کہ اللہ جتنے کام آج کروں گا یہ سب آپ کے لئے کروں گا اب اس کے بعد ناشتہ کیا اللہ کے لئے کیا باری رائب کی اللہ کے لئے کی بچوں کو سکول بھیجا اللہ کے لئے بھیجا خود بیٹھ کے پڑھا اللہ کے لئے پڑھا آپ دیکھیں کتنی برکتیں آ جائیں گی کتنی برکات وہ آش کتنگی آگئے یہ چیزیں ہو گئی تو اثر کی نماز کے بعد بس فرض نماز کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لازین یہ دو چیزیں اور اس کے بعد سو مرتبہ استغفار یہ تین چیزیں بیٹھ کے پڑھنی دیں اتمنان سے کرج بھی ادا ہو جاتے ہیں اور معاشقی تنگی جو وقتی بھی ہو چاہ دائمی ہو ختم ہو جائے کرتی ہے بہت بڑا نسخہ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ سمجھئے کہ گر ہے چابی لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو اور اس پہ رزق کا وعدہ بھی اور رات سونے سے پہلے پھر اسی کی تجدید کر لی کہ آج جو کام اللہ کے لیے ہو گئے ہیں دن میں یہ اللہ کا شکر رہا کر لیا کہ اللہ آپ کا احسان ہے آپ کی مہربانی ہے میں آجز بندہ کیا کر سکتا تھا اور جو گناہ ہو گئے اس پہ معافی مانگنی کہ خدا ہے یہ گناہ یہ تیرے لیے تو نہیں کیا یہ تو اپنے نفس سے ہو گیا تھا اس پہ معذرت خواہوں معافی چاہتا ہوں ایک کام اور دوسرا کام یہ کہ جتنی مباہ کام ہے اس میں نیت اچھی رکھے انسان جتنی نیت خالص ہو جائے گی اتنا ہی اللہ کا قرب بڑھے گا ثواب ملتا چلا جائے گا تو باقی آیات کی تشریف انشاءاللہ اندہ کو کر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت